ایک وزیراعظم تھے بڑے مشہور سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں وہ برطانیہ کے تو ان کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے بلکہ کئی جملے ان کے بڑے فیمس ہیں ان کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے کہ اکل مند کو اشانہ کافی ہے اس طرح کی احمقانہ باتوں پہ میں جواب بھی دینا پسے نہیں کرتا اور جی دیکھیں میں آپ کو بارش کے پانی کی سمجھا دھتا ہوں جو یہ کلامیٹیز ہوتی ہیں نا اس طرح کی یا ویڈر کنڈیشنز ہوتی ہیں یا خدا نہ خواہ سے زلزلے ہوتے ہیں یہ تو نیچرل ایک 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 فینومنہ ہے ایشو آتا کہاں پہ ہے کیونکہ امریکہ میں بارش نہیں ہوتی وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا نہیں شہروں میں سلاب آتا ہے وہاں تو ہریکینز بھی آتے ہیں وہ پورے پورے گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹوڑنے ہیں ڈوز جیسے کہتے ہیں ہم نے تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے تباہو آتے ہیں پورے شہر ایشو کیا آتا ہے ایشو آتا ہے جب سٹیٹ غائب ہوتی ہے جو یہ نالے جو نالے یہ جو بانی آتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے زمین کے اندر اس نے چکتا ہے نا آسمان سے گر رہا ہے آسمان سے گر کے اس نے نالے میں جانا ہے اگر نالے فل ہیں تو پانی جائے گا کدھر اگر گٹر لائنز چوکت ہیں تو وہ کہتے ہیں نا بیک ہو جاتا ہے گلیوں میں بھی ہوتا ہے وہ لوگ ابھی تک ہم ڈھنڈا لے کے کڑے ہوتے ہیں ماسک اتنا لمبا بچارے کو ہم تو پرمیٹیف دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کپوسی دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ بندہ اٹھا رہے تھے ہیں گرڈر میں بچارے کو اتنا لمبا ہوتا سی فٹ کا پائپ لے کے کھول رہا ہوتا ہے یہ کچھ اسلامباد میں تو نہیں دیکھا میں نہیں ہے لہور میں تو نہیں دیکھا میں نہیں ہے یہ کراچی جو پورا پاکستان چلا رہا ہے یہاں میں کیوں دیکھتا ہوں تو اس کمرے میں چلے گی جگہ نہیں ہوگی تو یہ تو صفائی تو آپ نے کرنی ہے جہاں تک آپ نے بات کی وہ دو روڈ نجیب حارود صاحب کی اور محروم عامر لیاکت صاحب کی ایک لیمٹیڈ ہمیں کو بلینگ چیک تو نہیں ملاوا تھا اور جو چیک جو فنڈ آتے تھے پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ تھے آفدہ پہلے سال دوسرے سال پھر آخر سال تیسرے سال کوئی تھوڑے سے آخر سال تو کیونکہ جیسے ایسے ایکنومک کنڈیشن بہتر ہوتی کی تو جو یہ فنڈ آ رہے تھے ایس ڈی جی سی ایس ڈی جی فنڈ سے جو بھی کام ہو یہ بھی ہمارے کام نہیں تھے یہ سارے کام تو پروونچل فنانس ان کو این ایف سی ای وارڈ ملتا ہے نوے فیصد تو یہ تنخواں میں باٹ دیتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگا تھے اوہ جی علی زیدی نے کسی کو نوکری نہیں دی اوہ بھئیہ میں سرکاری نوکریہ برتے کروں اپنے لوگوں کو دیکھیں یہ تو ان کا کام ہے سالوں کو برتی کر کر کے جو پتہ جلال آخر میں بچا گیا زیرو روڈ بنانی ہے ہوں جو تنخواں میں بڑھ گئے سکھ کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی انشاءاللہ این ای ٹو فورٹی فائی میں الیکشن ہو رہا ہے نا محمود مولوی صاحب آج رہی ہے وہ ہم ٹھیک کر دیں گے ابھی بھی ان کے پاس کچھ بجٹ پہلے سے رہ گیا ہم ان کو کہیں گے پہلے یہ ایڈرز کریں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے کیوں آپ پہل نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو دستانی فسادات کی سازش ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ پہل کریں تمام جماعتوں کی سازش آئیں الپارٹی کانفرنس کریں لوگوں کو کہیں کہ یہ نہ کریں دیکھیں دو طریقے سے کام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پبلک کنسمشن کیلئی کام یہ جو الپارٹی کانفرنس ہے یہ پبلک کنسمشن کیلئی کام ہو رہا ہے جی سب بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ تحریک انصاب نے لیڈ لے لی آل پارٹی کانفرنس کر کے سیاسی طور پر بہترین ہیں سیاست کے حساب سے یہ بہترین کام ہے ابھی آل پارٹی کانفرنس سارے تو ایک طرف ہیں اب تو اے این پی جا کے ایم کیوں سے ملا یہ میں نے تو ابھی آپ سے کہا پندرہ اٹھارہ ہے یہ کدھر عمران خان زندہ بات اکیلا وہ سب سے لڑا ہے دیکھیں جن جن سے میں نے بات کرنی تھی فون کے اوپر اندرون سندھ میں بھی یہاں بھی ہر جگہ پہ پیار محبت سے سمجھا سمجھا کے چیزوں کو پہلے تھنڈا کرنا ہوتا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آل پارٹی کانفرنس کب کامیاب ہوگی کہ جب دونوں فیکشنز کو بھی آپ بلالیں ابھی جتنا فلیم اور آگ اور گرمہ گرمی ہے وہ ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں اور آپ سارے آپس میں آل پارٹی کانفرنس کر کے ٹی وی بھی اچھا لگے گا وہ ادھر باہر لڑتے رہیں گے تو اگر ایک ہوتا نا ایلوکیٹ کرتے ہیں آپ فنڈ پھر آپ کے ایز ان من ریکوائیڈ پھر آپ کو لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے فنڈ ٹانس فر کر دیں پہلے چلانجی گرم جیسے ایسے کام ہوتا رہتا ہے وہ اس کے اوپر بینج مارک سے ہوتے ہیں جیسے کسی چیز میں بھی ہوتا ہے یہ کراس کرتے ہیں یہ ریلیز ہوتا ہے یہ کراس کرتے ہیں یہ ریلیز ہوتا ہے ہم نے ایلوکیٹ کر دیئے تھے اگر یہ پورا پانچ سال مقام کرتے ہیں کراچی کی شکل ہی ہم نے بدل دی نہیں تھی بات میں بات کرتے ہیں دیکھیں نا جب فورن فنڈڈ اب میں کلیر کر دوں فورن مداخلت ہوئی مداخلت کو تو کوئی ڈسیگری نہیں کر رہا نا مداخلت بلیٹنٹ انٹیفیرنس دو نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کی دونوں میٹنگز میں ہماری حکومت پالی بھی اور ہماری یہ جو بھی کرائی منسٹر صاحب ہیں ان کی حکومت بھی بلیٹنٹ انٹیفیرنس کا لفظ ہے اس میں کسی نے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کیا بلیٹنٹ انٹیفیرنس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھلے ہاں مداخلت اور اس سے پہلے کیابنٹ ہوئی تھی پوری اسپیشل کیابنٹ اس کے منٹس ہیں اس کیابنٹ کے منٹس کو بھی کسی نے چینج نہیں کیا آج تک موجود ہیں کیابنٹ ڈیویجن میں وہ منٹس موجود ہیں کسی دن وہ ریلیز ہو جائیں گے سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا جی جی یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے تھے وزیر آئی ٹی بھی بیٹھے تھے جو آدمی وزیر آئی ٹی ہیں اس بلیٹنٹ انٹیفیرنس کھلے عام مداخلت وہ تو سب مان گئے اور اس کے بعد کرائیم منسٹر صاحب نے اسیمبلی کے فلور پہ کھڑا ہوکے کہتی ہے آدم کی بھی تھی جیسے وہ کہتا ہے بھیک مانگ تو نہیں رہا لیکن پر مانگنے آیا ہوں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن خالی مانگنے آیا ہوں وہ مداخلت انہوں نے دمکی بھی ایکسپٹ کر لی دیکھیں بڑا آسان ہے میں اگر یہ آفتاب صدیقی صاحب کے دفتر میں ان کے ایمپلائیز کو حکم دینا شروع کر دوں وہ ہوتی ہے مداخلت پھر میں جب ان کے ایمپلائیز کو ڈرانا دمگانا شروع کر دوں گے میری بات نہیں سنو گے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ ہوتی ہے دمکی دونوں تو مان لی نا جب ان کے ایمپلائیز ان کی بات نہ سنو گا میری بات سنو گھر کر دیں وہ ہوتی ہے سادش سادش لوکل کرتا ہے تو سادر جیسے